پہلی بار حاضر ہوں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا جناب کا محار ہے کیا مزاج ہے کیا چیز آپ لوگ سنتے ہیں کس بات پر بولتے ہیں مجھے نہیں بتا بارال چھے مصرے پڑھوں بات کا وزن کرنا اور جتنی قیمت بنیں اتنی مجھے دعا کی صورت میں دینا حکم کی تعمیل کرتا چلوں جو حکم مجھے باہنزاکہ صدیق ابلاہ کا بنے دیا ہے دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کا میدان مولا حسین سامنے آئے دس ہلاکی طرف دیکھے فرماتے ہیں ہو کوفیوں ہو شامیوں یہ تہہہ جابتا کر رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے بسم اللہ بسم اللہ یہ تہہہ جابتا کر رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے ایک بات میں نے کیا ہے بربور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی اگلی بات پہ سرالیوں کے زندہ مجمع میں ہر بندہ چھپ کر جائے ایک بندہ بولے مگر اتنی بات کہوں گا جو ایک بندہ بولے وہ ایک بندہ ایسے بولے جیسے میں چاہتا ہوں ایک بندہ میرے میار کا بولے میرے مزاج کا بولے جیسے میں چاہتا ہوں یہ تہہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ میرا ممبر کے غلاف میں آتھ ہے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے رہا ہوں دوسرے مصرے پہ میرا اقمن دے رکھنا نہیں نابنے بولنا نہیں حسین فرماتے ہیں کوفی ہو شامی ہو تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے یہ تہہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے صدقہ جب اے آتھمہ میں زمانہ دیکھتے ماتے لگا اللہ اناتھوں کسی کمینے کا موتاج بسم اللہ یہ تہہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ تہہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے میں صرف اتنی کو سش کروں کہ آپ کو مشکل بات بتا بتا کہ وہاں نے ہوں جاں میں کھڑوں بس آپ پہلے سیکنڈ میں مجھے دعا دے چاہیں تاکہ میں ایک بات دو بر نہ کہوں تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لوں یہ جتنے حلالی میری نظر میں بیٹھے ہیں سجے کھبے اگے پچھے وشکار ان بار ان کھلوتن بیٹھن جڑے بار ٹورگن یہ جتنے حلالی میری نظر میں ہیں ان سارے حلالیوں کو چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں رکھے اور ایک ناز کی ہے جو میرے مولا نے انہیں ذہن میں رکھے ناز کیا تھا ہوئی نے سنا رہا ہوں چوتھے مشلت گرل سمجھا ہوئے تحت جا کے زمانے دے مامان سلام کریں کفیو شامیو یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو سبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے اتنی بات صرف کہوں گا جو سنجیدہ طبقہ بات کو سننے کی سمجھنے کی اس کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ سنجیدہ طبقہ میرے ساتھ اتنی مہربانی کرے کہ چھویں مصرے پہ دعا دعا مجھے اتنی دے جتنی میری بنتی ہے سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جییں گے مر کر ملنگ میرے حسین فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا منکر میرا عدو اللہ کے گھر میں بھی مر گیا تو یزید سے کہا میں نہیں باوتی چھے میں مس لیتے تکلیف ہے کری آئے میں نہیں ویکھڑا ہے مجمعہ لے پاس سے ویکھڑا ہے جوان میں انتظر ہے جڑا نہیں بولتا میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوں صدقے 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 جی ساتھ نہیں چاہیو دا کسوری کو نہیں جی اندر یلی ہاتھ اچھے رالکے رالکے آئے دری صدقے 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 جاما یہ آئے جی جی میں لکھو ریا صدقے جاما صدقے جی 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 میں لکھو ریا صدقے جاما میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا اجازت میں نے لیئے پھر میں نے نوکری شروع کیے تو میار تو اڈم عزاج بطر لگیا ہے تو اسی کیش سن دے ہو کس گلتے بول دے ہو بابا جی اگر یہ گل بڑی ہو کی انشاءاللہ انان گل سمجھ آونجے تداد بھی ہو گئی تدعا بھی ہو گئی میرا آزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا ارادہ کر لیا فیضہ کر لیا میرے مولا نے جنگ کرنے کا اب حالت یہ ہے دو سپاہی ہیں دو ساتھ ہی ہیں میرے مولا کے جن کے ساتھ مل گئے میرے مولا نے کوفیوں اور شامیوں کو وہاں سر جہنم کرنے ایک کا نام ہے رہوار ایک کا نام ہے تلوار ایک کا نام ہے گھوڑا ایک کا نام ہے شمشیر ایک کا نام ہے رہوار میں واری واری ایک واری گال پہ آنا ہوں باوتی یہ سارا حلالیوں کے مجمع بیٹھا ہے میرے اس پورے حلالیوں کے مجمع میں جس بندے کے پاس معرفت ہوئی اس کی زبان بے ساختہ بولے گی جس کے پاس معرفت نہیں اس کی داد تازیانے سے بھوری ہے عقیدہ ملے تو بولنا عقیدہ نہ ملے تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں میں معافی مانگ کے اگلی بات کو تجھے سلام کر جاؤں گا ایک سپاہی کا نام ہے راوار ایک کا نام ہے تلوار وقت بچاروں یہ نہیں پڑتا میرے مولا نے تلوار سکیا کا تلوار نے کیا کا پھر آگے سے میرے مولا نے گھوڑے سکیا کا پھر گھوڑے نے کیا کا اتنی بات اتنی تھوڑی سی تشریح نصر اتنی سکروں گا کہ گھوڑے کے پاس آگئے میرے مولا اور گھوڑے کے پاس آگے حسین فرماتے ہیں گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے جو حسین کے گھوڑے نیاکے سے جواب دی ہے گھوڑا اپنا سار مولا ایک قدم پر آکے کہتا ہے مولا مجھے ایک بات تو بتائیں مولا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کے ایک بندہ جاتا ہے جا کے تیس چالیس پچاس سو دو سو چار سو پائنچوں کو مار رہتا ہے مولا یہ جنگ تو نہ ہوئی مولا یہ انصاف تو نہ ہوا مولا یہ ہیں دس لاکھ مولا تو ایک مجھے اجازت دے مولا یہ ہیں دس لاکھ مولا تو ایک مجھے اجازت دے میں دیکھوں یہ ہیں کیا علی کے لال کے گھوڑے نے اپنا سر حسین کے قدم پر رکھ کے بات کر کے قیامت تک کہ مو توڑ کے رکھ دی ہے حسین کا گھوڑا کہتا ہے مولا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لسکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لسکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لسکر ہی دونہ گھر بیٹھ کے یہاں پہ ازدار یہ مظلوم کریں ہی دونہ گھروں پہ اعتراض لگتے ہیں فتوے لگتے ہیں یہ جلوس میں جائیں حسین کا گھوڑا اپنے ساتھ رکھیں مگر اس گھر کے سامنے سے حسین کے گھوڑے کی شبیح نہ گزرے اس محلے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے کبھی سوچو یہ شیعہ سنی دونوں گھوڑوں پہ اتراز لگ کیوں نہیں ہے شیعہ سنی دونوں بھائیو یہ آج کی بات نہیں ہے چودہ سو سال پہلے حسین کا گھوڑا کہہ گیا تھا مولا مجھے اجازت دے دے آج اتنی بڑی جنگ لڑوں گا قیامت تک کہ لوگ مجھے فتوے لگائیں گے ورنہ تو یہ لشکر ورنہ تو یہ لشکر ہاتھ رکھ با موتے ہاتھ ہٹے تھے بولنی ورنہ بولنی نوڑی کوئی نہیں ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے گھوڑے نگا زہرہ کا لال جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے جی 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 صدقے صدقے جاو جی 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 صدقے جاو صدقے لاکھ وریاں صدقے جاو جی میں لاکھ وریاں کھوں اس نے کہا جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے دو شیر میں پڑھ لائن ایک شیر میں اور پڑھنا دو جملے مسائب دے یا علی مدد وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے مطمئن ہوا میرا مولا رہوار پہ بھی تلوار پہ بھی دس لاکھ کے سامنے آگے میرا مولا آخری چھے میں سرے تمہیں چلے آؤ دس لاکھ کے سامنے حسین آگے فرماتے ہیں اوہ کوفیو ہو شامیو ہو شامیو تم نے مجھے اکیلہ سمجھائے ایک عمر ایک زندگی ایک تجربہ ہے ایک زندگی گزری آپ لوگ کی ذاکری میں مجل سے سنتے سنتے ایک تجربہ ہے آپ لوگ کا مگر اب یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ہاتھ بان کے کہہ رہوں جس دن سے آپ لوگ شیر سن رہے ہیں قبلہ اس سے پہلے اس موضوع پہ اس سے بڑا کافیہ مصرہ ردیف خیال استعمال سناؤ نہ داد ہے نہ دعا ہے پہلی بار سناؤ تو حق داد میرا بنتا ہے وہ مجھے چاہیئے حسین فرماتے ہیں کوفیو شامیو مجھے پہچانو حسین فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے صدی کے جانا جی 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 ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی چلیا میں انجھ یہاں اے نہیں یادہ تُسی اٹھ کے بولو اتنی تکلیف تو اندیسہ کہ تریجے مش رہتے تُسی اپنی آنکھ میری آنکھ کھچ گونی تو آڑی آنکھ میری آنکھ کھچ آگئی داد بھی ہو ویسی ہمت ہے کسی میں بابا جی استعمال ہوئے کیا ہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے صدقے علی اکبر دی جدنیتا صدقہ جوانی ہے مانو جی صدقے 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 جاما یا علی یا علی صدقے صدقے ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت scarce ہے ہمت ہے کسی میں شکا ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے اک بہت دکھائے جائے مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ دعویٰ کی ہے دلیل بھی دے رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں اب دلیل بھی دیتا ہوں جس دن سے آپ لوگ شیئر سن رہے ہیں شائری کی دنیا میں صحیحیت اس سے پہلے اس موضوع پہ اس سے بڑا کاف گیا ردیف استعمال خیال مصرہ سناؤ نہ دات ہے نہ دعا ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ حسین نے بات کی معذر شمر آ گیا آ گیا اس نے کہا حسین کس بات پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا دعویٰ ہوا کہ تو مٹی کو کہے نہ صرف اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی حسین فرماتے ہیں کوفیو نا 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 میرے بدور کے بیٹھیں میں سبق سنانے لگل پہ کردہ ہوں بارہ اتنی تحمور بھائی تو انہیں اتنی تکلیف تھے سنجھ جوان بیٹھیں ہلو جلو سیر چاہو اس جوان دی کیمرہ پھر اس جوان دی ویڈیو بڑھا ہوں جڑے نہیں بولتا میں اوہے کھاؤں شیر گڑھا میں اوہ دی شاگردی اختیار کر ساں بڑا پیٹھیں تو میری گل پچھا گئے اسے ایک پہ دے کوفیو شامیو مجھے پہچانو میرے باپ کا نام ہے علی اوہ کوفیو ہو شامیو مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا یجی جی ڈی جی جی شدمی جی ایلی حق دی صدا شاہی والدہ جانے جائے دی اہلی حق اہلی حق کل ایمان نعرہ حالری لی سبحان اللہ مٹی تو میں کھا جائے میں لگ وریہ کہا مٹی تو میں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا تھکے تنا ہو پہ مالک ہے جو مٹی کا صدقے جامہ مالک ہے جو مٹی کا میں صدقے جامہ مالک ہے جو مٹی کا قصور توڑے کونی تسی سٹارٹ ہی ہونہوں دے پہو مالک ہے جو مٹی کا صدقے میں لکھ وریہ کھا مالک ہے جو مٹی چلو ہونے بیتیاں تھکتن کہ نہیں تھکتے مالک ہے جو مٹی کا بابا دی یہ ابھی ایک شیر پہلے میں نے بات کی ہے حسین کے گھوڑے نے بات کے کی تھی اور نے میرے گالی تھیا گی تو مہین کرنی نہ چاندہ حسین کے گھوڑے نے اپنا سارے حسین کے قدموں پر رکھے کہا تھا جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے اس بات کی تھوڑی سی تشریح میں نے کرنی ہے میں واری واری آدھا پہا شرادی بات سے شالہ انہانگال سمجھا ہمجھے تشریح کرنی ہے مگر ایک سوال کرنے ہیں ایک بات ایک چیلنج کرنے ہیں وہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تو ان میری اگلی گلہ سمجھا ہوئے ہیں حسین کے گھوڑے نے کہا تھا وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے گھوڑے کا نام زلجنہ نہیں ہے نام اس کا مرتجز ہے نذاکہ صدی قبلہ نام ہے اس کا مرتجز صفت ہے اس کی زلجنہ اس کا مطلب ہوتا ہے پروں والا گھوڑا چوپر بولتواری آپ نے مرضی ہے آپ کا میرا وعد دو گیا جو بات میں کروں گا وہ میں ہی کروں گا نام میرے سے پہلے کسی نہیں کیوں گی نام میرے بات کوئی کرے گا دعویٰ کروں یہ بھی دلیل سن لینا نام قبلہ زلجنہ نہیں ہے نام مرتجز ہے بزرگوں کو سبق سنا رہوں جوان نہ بولو نہ بولو گل پلے بن لیو زندگی نے کسی نے کسی مرتجز کم ضرور ہے اسی طرح دعا دے بھی آئے نام مرتجز ہے اس کی صفت ہے زلجنہ اور زلجنہ مرتجز کا لقب میدان کربلاس بنائے فضائل پڑوں مصحب نہیں پڑا میدان کربلاس اس کا لقب زلجنہ کیا سے بنائے اس کے دائیں بھائیں اتنے تیر لگ چکے سے دور سے دیکھنے میں پتہ لگتا تھا کوئی پروں والی شاہ آ رہی گئے فضائل پڑوں مصحب نہیں پڑا اس لیے وہ گھوڑا پروں والا کہہ لائے زا زو زی یہ اس کے علقاب ہیں کب زا پڑیں کب زو پڑیں کب زی پڑیں زلحاج حاج والا مہینہ زی احترام احترام والا بندہ زلجنہ پروں والا گھوڑا ایک بات اور دوسری بات پورے مجمع کو چیلنج کر رہا ہوں آپ مجھے اس پورے ملک میں باو جی کوئی جنہ نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں صرف قائد عظم محمد علی جنہ کے علاوہ یا فاتمہ جنہ کے علاوہ یا اس فیملی سے ہٹ کے کوئی جنہ نام کا بندہ ڈھونڈ کے دکھا دیں کوئی قازمی ہے کوئی مغل ہے کوئی نقوی ہے کوئی قریشی ہے کوئی آوان ہے کوئی بلوچ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے نام کے ساتھ جنہ لگتا کیوں میں یہ وہ بات ہے جس کے لئے میند کی ہے میں تمہیں بتاؤں کیوں جنہ لگتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی کا پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا بیٹا ہوا مر گیا تیسرا بیٹا ہوا مر گیا یعنی تینوں مر گئے پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا بیٹا ہوا مر گیا تیسرا بیٹا ہوا مر گیا یعنی اب میرا بھرا میں میرے نال رہا مر گوا جب میں بیٹھا میرا دل کردہ میں ترہ فوٹو لما اور میں کچھ کرنا سکتا میرے میرے نال رہا پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا بیٹا ہوا مر گیا نراز نوہ بھی میرے نا سوڑے جارل نہیں پہلا بیٹا ہوا مر گیا پہلا بیٹھا ہوا مر گیا دوسرا بیٹھا ہوا مر گیا تیسرا بیٹھا ہوا مر گیا یعنی تینوں مر گئے جب تینوں مر گئے پھر تاریخ ہندوستان نے زملے کو لے کے مان لیا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی زادی کے آئیں کنیز رہتی تھی وہ لکھنو کی تھی اس کی کنیز نے اسے مشورہ دیا کہ میرے ساتھ نو اور دس محرم کی درمیانی رات اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھنا چادر رکھ کے اولاد مانگنا مولا نے زندگی والا بیٹھا نہ دیا مجھے نوکری سے نکال دینا قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی نو اور دس محرم کی درمیانی رات سید جاگنا تمہیں دادی زہرہ کی چادر کا واس ہے تمہارے گھر کی بیکالت کروں اپنے گھر کی میں بات نہیں کر رہا قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی نو اور دس محرم کی درمیانی رات لکھنو کی مرکز امام بارگاہ میں گئی وہاں سین بادشاہ کے زلجنہ کی شبی برامد ہوئی اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھی چادر رکھ کے اولاد مانگی اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگی مولا نے زندگی والا بیٹا دیا اس کا نام رکھا پوجہ زلجنہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ زلجنہ کے قدموں سے ملا تھا پوجہ زلجنہ زلجنہ نام پڑھنا مشکل تھا نام پڑھ گیا پوجہ جنہ پوجہ جنہ بڑا ہوا جوان ہوا اس کی شادی ہوئی اس کا بیٹا ہوا بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنہ زلجنہ نام پڑھنا پھر مشکل تھا نام پڑھ گیا محمد علی جنہ اب محمد علی جنہ بچہ تھا بچہ سے لڑکا ہوا جوان ہوا سیاست میں آیا محنت کی سٹرگل کر کے ایک ملک بنایا اس ملک کا نام پاکستان رکھا جاہل تو کہتا ہے پاکستان میں حزائن کا گھوڑا نہ آئے یہ تیرا پورا وطن حزائن کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے تیرا پورا وطن میں نے بکھنا ہے تیرا پورا وطن حزائن کے گھوڑے کے قدموں کا تیرا پورا وطن حزائن کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے اے ترے ہزار تھا میں ہونے تھا ان کی پھلا کو لائک ہے یائلی یائلی صدقے داما یا رسول اللہ یائلی 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 صدقے داما تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے اے ترے ہزار روپے ہونے تھا ان کی پھلا میں نے چکے ہیں ہزار روپے کا نوٹ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی فوٹو پکچر بنی گئے اس پہ اے ترے ہزار روپے ہونے تھا ان کی پھلا میں نہیں بیکھنا آخر تسی میں ترے ہزار روپے دیتا تسی میں چوتھ ہمیسے رپڑا تھا انہاں نے بیکھنا ایک جوانویں چپ ہو گیا میں ترے ہزار توان واپس کر ساں دیا سوکھی گال نہیں بولو نہ بولو کھوڑی آپ نہیں مر دیئے ایک جوانویں چپ ہو گیا ترے ہزار میں توان واپس کر ساں یہ پاکستانی کرنس کے اس پہ کس کی پکچر بنی گئے پچھلے ہوں بیٹھے ہو ٹور گیا ہو کس کی پکچر ہے صدقے جامعہ قائد عظم محمد علی جناہ کی شرادی بادشاہ قائد عظم باہم نزاکہ ساجی کی پھلاو کھوڑا عدیل بھائی قائد عظم محمد علی جناہ کی اس پہ پکچر بنی گئے قائد عظم محمد علی جناہ کی پوری ہسٹری پوری تاریخ کون یہ بندہ تھا کیسے یہ دنیا میں آیا پوری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ بندہ شیعہ تھا چودہ اگست کو قائد عظم نے مولک پاکستان بنایا ہے اب میری بات سننی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا یہ وطن چودہ کو ہی میں وط وط آدھ پیاں میں تون ترہ ہزار کر ساں واپس یہ ایک ہاتھ ویتا لے نوے تا ہزار پا میں ہو رہا ساں یہ وطن چودہ کو ہی یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا یہ وطن چودہ کو ہی چو پورا پھنڈال اپنے پیرہ تکھلو منجے دات تھوڑیے میری گال وڈیے یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا خواب بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے خواب کا تعبیر ہے کافیہ خواب بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے ردیف ہے شیعہ کی ہے خواب بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے شیعہ کی ہے ردیف ہے تعبیر کافیہ ہے جتنا سمجھو اتنا بولنا اب شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے اور تم جسے دل سے لگائے رکھتے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ صدقے جاں مہ صدقے جاں مان خواب بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے خواب بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے تم جسے دل سے لگائے رکھتے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی ہے صدقے جاں مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی ہے اس کرنسی نوٹ پہ جتنی محنظر نیاز ہو گئے ہیں لارو بھی بھائیو یہ تو تیل پورا اس کرنسی نوٹ پہ صدقے جاں صدا سکھی رہو صدا آباد رہو اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی ہے پڑھو سلوات رال کیوچھی آواز نہ موقعیے مختصر کرتے ہیں مسائب صدا سکھی رہو صدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو فضائل میرے اسے کا ہو گیا دو جملے مسائب کے آنسوں آ جائیں وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے صدقے جاں دی میں صدقے جاں میں اللہ کوری آقا نذاکہ سنشاہ صاحب کے بلاو کعبہ مالک تو انہیاتی اللہ پتر اطاف فرماوے بابا جی اللہ دا سکرم ہے حسین کی ماں کا ان حلالیوں پہ میں گالکوں نہیں کیتی یہ انہاں کھانچنا مینے جو عنوان آپ نے میرے ذمہ لگا ہے مسائب کا ایک مشکل موضوع ہے بہرحال چار مصرے پڑھ رہا ہوں اگر چوتھ مصرے تک شہدادی بادشاہ ان حلالیوں کا میرے ساتھ سفر ہو گیا انہیں مسائب پتہ چل جائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے مجھے پتہ چل جائے گا یہ کیا سننا چاہتی ہیں ستم نصیب ہواوں کو ٹال دیتا ہے مسیبتوں کی بلاوں کو ٹال دیتا ہے اور کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاوں کو ٹال دیتا ہے میں صدقہ جامان بندہ ہی بھوم امیرے تھے مات پر نہیں صدقہ جوانی جوانی مانے میرا بیرائے جوانی نصیب صدقہ میں لکھ وری بزرگوں میں صدقہ جامان صدقہ جامان میں لکھ وری صدقہ جامان صدقہ جامان کہا حسین سے جی شراضی بچہ میں نہ کر رہا کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاوں کو ٹال دیتا اٹھائیس رجب کو یہ چار مصرے بابا جی من اس لیے پڑھیں تاکہ ماحول بن جائے ماحول بن گیا اب تاریخ کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں ہسٹری تاریخ یہ کہتی ہے کہ اٹھائیس رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے مدینہ چھوڑنے سے کچھ دیر قبل حسین گھر میں کھڑے ہوئے تھے علی کی علی بیٹی شام کی قیدن زینب آلیہ صدقہ جامان زینب آلیہ عدیل بھائی آئی ہیں حسین کے پاس اور حسین کے پاس آ کے فرماتے ہیں بھائی حسین میں نے سنے تم سفر پہ جا رہے ہو مجھے ساتھ لے جاؤگے میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی حسین زینب آلیہ کے سر پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں بہن زینب میری مجبوری ہے اللہ کا دین بچانا ہے عراق کا راستہ ہے گرمی کا سفر ہے اور میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے تمہارا شوہر عبداللہ بیمار ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا باوہ جی حسین نے مجبوری بتائی مدینہ کی زمین میں زنزر آیا میں ماننے نہیں سکتا کہ وہ بندہ شیعہ جس بندے دی اگلی گالتے ہائے نہیں ہونی جب ماتم نہیں ہونا حسین فرماتے ہیں میری مجبوری ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا بہن زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں میرے بغیر دین نہیں بچتا زینب تیرے بغیر میں نہیں بچتا صدقے جوان جی 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 صدقے 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 جوان میرے بغیر دین نہیں بچتا تیرے بغیر میں نہیں بچتا جی مائنہ آگ کرے ناکھانی خیiąزہ روگے تیرے بغیر میں نہیں بچتا مگر بہن زینب میری مجبوری ہے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا علی کے علی بیٹی نے بھائی کی مجبوری سنی بھائی کے قدموں پہ ہاتھ لگا گے ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بھائی حسین جیل سے تمہاری مرضی ہو مگر یہاں رکو میرا انتظار کرو میں گھر جاتی ہوں جا کے عبداللہ سے اجازت لے کے آتی ہوں یہ باوزی لفظ کہہ کے چلی اگر عبداللہ نے مجھے اجازت دے دی تو مجھے ساتھ لیتے جانا اجازت نہ دی تو میرا جنازہ پڑھتے جانا یہ کہہ کے اس سے زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا یہ کہہ کے علی کی علی بیٹی یہاں سے چلی یہاں سے چلی اپنے گھر میں آئی گھر میں داخل ہوئی پہلا قدم رکھا سامنے دیکھا عبداللہ صاحب فراش تھے عبداللہ بیمار تھے عبداللہ سامنے بستر پہ سوئے ہوئے تھے عبداللہ کے بستر کے پاس آگے کھڑی ہو گئی یہاں عبداللہ سوئے ہوئے تھے پاس آگے کھڑی ہو گئی کچھ دیر کھڑی رہی پھر پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی زینب کے سر سے چادر اتری تسی امیروں چودریوں وڈے لوگوں سرداروں قرآن دی ساؤں زینب تو وڈہ گھاری کھو نہیں لیتے اللہ دکھائے نادج میں گلہ کیے بڑے آرام نال تسی سنگی ہوناتا ہے مہتم کی تہناتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں زینب کے سر سے چادر اترنا شرازی بادشاہ قرآن کی اوپر سے غلاف اترا زینب کے سر سے چادر نہیں اتری زینب کے رونے کی آواز عبداللہ کے کانوں تک گئی عبداللہ اپنے بستر سے اٹھ کے فرماتے ہیں زینب بھائی حسین کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کیلئے آئیو زینب رو کے فرماتے ہیں عبداللہ میں نے کہا تو نہیں آپ کو کس نے بتائے عبداللہ رو کے فرماتے ہیں زینب تیرا مٹی پہ بیٹھ نہ بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے زینب چلی جا اپنے ساتھ اونٹ چاہیے اونٹ لے جا بھیڑے چاہیے بھیڑے لے جا سونا چاہیے چاندی چاہیے بھیڑے چاہیے بھیڑے چاہیے بھیڑے چاہیے جتنی دیر میرے گھر میں ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ کسی چار پائی پہ بیٹھ کسی تخت پہ بیٹھ زینب میرے گھر کسی اونچی زگہ پہ بیٹھ یوں میرے گھر مٹی پہ نہ بیٹھ ایسا نہ ہو تُو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تُجھے بلانے کے لیے عباس آجائے ایسا نہ ہو تُو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تُجھے بلانے کے لیے عباس آجائے بابا جی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اکبر نازل ہوا اکبر قریب آئے عبداللہ کے قدمہ پہ ہاتھ لگایا ہاتھ بان کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ مجھے بابا نے پھیجائے اجازت ہے میں پھپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ نے ایک بات کی تھی اکبر سے بات سخت لگے تو میں معافی مانگ رہا ہوں سخت نہ لگے تو اتنی ہائے کرنا جتنا علی کی بیٹی ہیں چاہتی ہیں عبداللہ عقبر کا موچوں کے فرماتے ہیں اکبر جا جا کے بابا سے کہو کہ چاچا عبداللہ کہہ رہے ہیں جس سے چاہے اپنے ساتھ لے جائے اکیلا اکبر نہ لے کے جائے تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کبھی تو آباد صدیقے جا ماں بندہ ہی بہن میں رہے جائے ماتم نہیں کیتا جی 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 محلہ اکبری صدیقے جا ماں صدیقے جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے اکیلا اکبر لال خان سب گل چھنے اکیلا اکبر نہ لے کے جائے شیرازی بادشاہ منزل بڑی دور ہے تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کبھی تو آباد تھی اور اکبر جاؤ جائے کے دوسری بات بابا سے کہو جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے مگر ایک لمحے کے لیے یہاں آ کے میری بات سنے بابا جی اے اگلے رک گیا آرام نال سکون نال تیزی نہیں کرنی مسائب جلدی نہیں سمجھا کے شاہ اللہ انہان گال سمجھا بنجے ہون اے اگلے شیرازی بادشاہ نزاکہ سجی قبلہ کبلا اگل بھائی قبلہ اے اگلے جدہ تعلق انہ مردہ نال نہیں ماما بہنہ نالے جو بھائی بیٹھے ہو گھر جا کے بہنوں سے پوچھنا بہن سالہ سال ناز کرتی ہے مان کرتی ہے میرے اتنے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے تھے میرے اتنے رشتہ دار لینے آئے تھے میرے اتنے چاسرہ کے بیٹے ہیں میرے اتنے مامو کے بیٹے مجھے لینے کے لیے آئے تھے اکبر واپس آئے آکے حسین کو عبداللہ کا پیغام دیا بابا آپ کو چاچا عبداللہ بولا رہے ہیں حسین فرماتے ہیں حاشمیوں زینب بھی کبھی تاریخ میں ناز کرے اٹھارہ حاشمی زینب کو لینے کے لیے چلے دو منٹ سے پہلے ممبر چھوڑوں بات سخت لگے مجھے معاف کرنا سخت نہ لگے تو اتنی آئے کرنا جتنے علی کی بیٹنیاں چاہتی ہیں حسین فرماتے ہیں حاشمیوں زینب بھی کبھی تاریخ میں ناز کرے اٹھارہ حاشمی زینب کو لینے کے لیے چلے حسین کے ساتھ پہلا قدم حسین کا عبداللہ کے گھر میں آیا حسین سے ہم نے دیکھا عبداللہ بستر پہ سہو ہوئے تھے چلتے چلتے حسین آگئے عبداللہ کے بعد عبداللہ کی پہشانی پہ بہت سادہ کے فرماتے ہیں عبداللہ تمہارا پیغام ملا میں زینب کو لینے کے لیے آ گیا اجازت ہے میں زینب کو پہلے ساتھ لے جاؤں عبداللہ فرماتے ہیں علی کا لالے ایک بار مجھے اٹھا حسین نے بندہ پتھر دا بڑے گا جہرہ نہ ماتم کر سکتا ہے نہائے کر سکتا ہے علی کا لالے ایک بار مجھے اٹھا حسین نے اٹھایا علی کا لال مجھے دروازے پہ لے جا حسین دروازے پہ لے گیا میں شام کی ملکہ کو بلائے عبداللہ نے شام کی ملکہ قریب آئی زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا حسین کے ہاتھ پہ رکھے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے تمہارا ترقہ ہے تمہاری بہن ہے تمہاری عزت ہے میں منع نہیں کرتا علی کا لالے ضرور جا پر امام بند کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آوگے نہیں آتا تجھے ماتم جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آوگے یہ لفظ آیا حسین گھر سے بہر آگئے بہر آگے فرماتے آن بہر آجا محمد بہر آجا عباس بہر آجا قاسم بہر آجا مسلم بہر آجا بابا جی ستنا حسمی بہر آگئے اکیلا سجاد درماز پہ رہ گیا سجاد کے کان بے مو رکے جی 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 سجاد کے کان بے مو رک کے فرماتے ہیں جا پھپی کو لے آ عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا جا لے بھی توں آ چھوڑنے بھی توں آئے گا ایک منٹ سے پہلے منبر چھوڑوں اور جا رہا ہوں جا لے بھی توں آ چھوڑنے بھی توں آئے گا اب سجاد نے یہ منظر دیکھا اکیلا میں گھر کے اندر ہوں ستنہ آشمی باہرے سجاد نے ایک بار ستنہ آشمیوں کو دیکھا پھر عبداللہ کو دیکھا سجاد چلتا چلتا عبداللہ کے پاس آ گیا عبداللہ کے قدموں پہ ہاتھ لگائے ہاتھ پان کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے ہو توں نے چھوڑنے آو گے ایک منٹ سے پہلے منبر چھوڑا ہوں اور جا رہا ہوں ماتم نہ کر سکو تو پھر معافی مانگنا چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آو گے چاچا ان میں سے کسی نے واپس نہیں آنا چاچا میں نے واپس آ جانا ہے چاچا اجازت ہے میں پھوپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں دو رکات بڑھ کے معافی مانگی علی دیا دیا تو جے ماتم نہ کر سکتا ہائے نہیں کر سکتا عبداللہ نے بات گئی مدینے میں زنزل آیا تو ماتم نہ کرے تو پھر مجرمالی کا بنتا ہے اجازت ہے میں پھوپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ سجاد کا مو جنگے فرماتے ہیں سجاد اجازت ہی اجازت ہے زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں لیکن دیکھ لے اس کا سر پھٹا ہوا نہیں ہے لے دار مجا لیکن دیکھ لے اس کے کان زخمین لیکن دیکھ لے آہ پای